لقد جاءکم رسولم من انفسکم اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں من انفسکم پڑھو تو یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ جیسا آلی نصب آپ جیسا آلی خاندان آپ جیسا آلی مقام کائنات میں آیا نہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسولم من انفسکم من انفسکم آپ جیسا حسین آپ جیسا خوصورت آپ جیسی مکمل شخصیت آپ جیسا کامل اکمل اطہر انور اعلا ازقا ابہا اشرف کوئی کائنات میں آیا نہیں کوئی پیدا نہیں ہوا پیدائش بن ارالی آمد بن ارالی جانہ بن ارالا آمد میں سب سے آخر پیدائش میں سب سے پہلے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے میرے نبی بھی پیدا ہوئے لیکن میرے نبی کی آمد عجیب آمد ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ گندگی آتی ہے میرے نبی پیدا ہوئے خوشبو پھیلتی چلی گئی طہارت خوشبو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ناف آنت ملی ہوتی ہے اس کو باہر کارتے ہیں میرے نبی پیدا ہوئے مقتبہ سرہ ناف کٹی ہوئی تھی باہر نہیں کارتا گیا بچے کا خطنہ ہوتا ہے میرے نبی ماں کے پیڑ سے خطنے کے ساتھ پیدا ہوئے پاک پاکیزہ پیدا ہوئے خوشبو دار پیدا ہوئے دائی حلیم دائی وہ حران ہیں یہ کون ہیں یہ بچہ کیسا ہے شفا شفا بنت اصد عبد الرحمان بن اوف کی والدہ کہنے گی آمنہ یہ تیرا بچہ کیسا ہے یہ بچہ کیسا ہے پاک خوبصورت انہیں بچے کو ساتھ لٹایا سال لٹایا یہ بچہ دس منٹ پندرہ میرے بیس منٹ میرے نبی نے کروٹ بدلی ہاتھ رکھے پورا سجدے میں چلے گھٹنے اٹھائے سجدے میں گئے لمبا سجدہ کر کے ٹورانٹو کا ایمان والے مردورتوں کو بتایا نماز لے کر آ رہا ہوں چھوڑنا نہیں نماز پہلے پندرہ میرٹ میں سجدہ کر کے دکھایا پھر یوں سر اٹھا سینہ اٹھایا اس ہاتھ پہ آسرہ لیا اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا شہادت کے انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا یہ میرے نبی کی آمد ہے ماں پریشان حیران ہو کر بچے کو گود میں لیا بچے کو غور سے دیکھ رہی ہیں یہ کیا بچہ ہے گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا ایک دھند اندر آئی جسے سردیوں میں نظر کچھ نہیں آتا دو فٹ پر ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی نظر نہیں آرہا بچہ نظر نہیں آرہا اس کے اندر سے آواز آئی توفو بہی مشارق الارد ومغاربہا لیعرفو بسمہی ونعتہی وصورتہی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو کل کائنات پھرا کر بتا دو جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل میں لے گی جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا ورنہ بھٹک کے حلاق ہو جائے گا واہ اور آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو شیس کی معرفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو لوت کے حکمت دو سالے کی فصاحت دو اسحاق کی رضا دو یعقوب کی بشارت دو یوسف کا حسن جمال دو موسیٰ کا جاہ جلال دو یوشہ کا جہاد دو دانیال کی محبت دو اور الیاس کا وقار دو اور دعوت کی شیری زبان دو ایوب کا ثابت دل دو یونس کی تاعت دو اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو وَأَغْمَسُوْهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو یہ میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر سوہ لاکھ نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا پھر تریسٹھ سار اس میں پرواز ہے کون ہے جو میرے نبی کی حسیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے ثم دنا فتدلّا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا دَلَّ صاحبكم وما غضَى وَمَا يَنْتِقُوا نِلْهَوَى اِنْهُوَ إِلَّا وَاحِيٌّ يُوحَى علَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَظَى وَهُ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثم دنا فتدلّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عندها جنَّةُ الْمَأْظَى إِذْ يَغْجَى السِدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصْرَ وَمَا تَغَى لَقَدْ رَاءَ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَى وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلَا خِرُتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسُوفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَى تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَالصِّرَاجًا مُنِيرًا كتاب أنسلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا رَائِنَا وَلَكِنْ قُولُوا انظُرْنَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِرْ عِلِيكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا أَلَبْ لَشَّرْحْ لَكَ صَدْرَكَ وَبَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَدَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرْ فَلَا أُقْسِمُوا بِمَا تُفْسِرُونَ وَمَا لَا تُفْسِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْرَ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هَوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلًا مَّا تُبْبِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ہاں ہاں یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے یہ سارے میرے میں نے نبی کی نات پڑھی نات خانی نہیں ہوتی میں نے بھی نات پڑھی ہے پر میں نے وہ نات پڑھی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے یہ میرے رب کی نات خانی ہے میرے محبوب کے لیے کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں ہم محمدی بن جائیں یہ چند روزہ زندگی یہ آنکھ بند ہوتے ہی نہیں زندگی شروع ہو جائے گی اس دھوکے سے باہر آ جائیں اس دھوکے سے باہر آ جائیں جو میرے نبی لے کر آئے اس کے پیچھے چلے یہ دعویٰ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا کہ میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ اور سے توجہ سے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اسلام پیغام محبت ہے میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے کسی سے نفرت نہیں بغض اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ دور دراز جگہ میں ہو اب آپ یہیں کے جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں یہ آپ کا دیس ہے یہ آپ کا وطن ہے اسے محبت سے بھرو پاکستان کی نفرتیں یہاں زندہ کرو ہندوستان کی نفرتیں بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو آپ اس میں امت بن کے رہو مذہب کے نام پہ مت لڑو یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے میں بہت عرصے کے بعد آئے ہوں مجھے نہیں پتا کہ یا مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے وہاں یہ جھگڑے نفرتیں ہماری مسجد تمہاری مسجد ان کے پیچھے نماز نہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں یہ تو غصاقِ رسول ہیں یہ وہابی ہیں یہ کافر ہیں دیکھو میں یہاں جڑتا ہوں امت بن کے رہو مومن بن کے رہو مسلم بن کے رہو مومنا بن کے رہو مسلمان بن کے رہو اختلاف فرائے کو برداش کرو یہاں چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے روزے کے ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے علماء سے کہتا ہوں اس اختلاف کو مٹھاؤ جس میں سہولت ہو سارے وہ لے لو